کہ ہمارے کمیشنر صاحب کو یہاں پہ آئے ہوئے گہرہ مہینے ہو گئے ان کو کل سے یاد آیا کہ لالچوک میں انکوروجمنٹ ہوئی ہے سیٹریٹ وینڈرز دوبارہ حالانکہ ان کا جو سمارٹ سیٹی کا آفیس ہے وہ لالچوک میں ہی ہے یہ وہاں دن میں چار بار جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک وورڈ بینک کی سیاست ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کو ستایا جائیں تاکہ یہ جو ہے ان لوگوں کی کل الیکشن میں مادت کرے مگر کونسٹوشن آف انڈیا نے ہر ایک انسان کو اپنا فانڈمنٹل رائٹس دیا ہے ہم اس کی خلاف فرضی نہیں ہونے دیں گے اور نہیں ہم خود کر سکتے ہیں اب انہوں نے کل آرٹیکل اکیس کی خلاف فرضی کی ہے میں اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کبھی نہیں ہوگا میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کل تکلیف پہنچی ہے یا جن لوگوں کو وہاں پہ سامان توڑا گیا جن لوگوں کے وہاں پہ زبردستی اٹھایا گیا میں نے کہا کہ یہ ایک آئین کی خلاف فرضی ہوئی ہے کل تو میں ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں حالانکہ جو میر صاحب نے کل مس لیڑ کیا اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن جو کمیشنر صاحب آتھر آمیر خان صاحب ہے جو انہوں نے وہ ایس ایم سی کے ایک پورٹل پہ ٹی ویٹ کر کے یہ بتایا کہ جو وہاں پہ دکاندار ہے وہ وہاں پہ پٹری والا نہیں وہاں پہ دکاندار ہے آپ نے خود دیکھا میں نے اس کو بھی بلا کے لائیا تھا حالانکہ اس کا کچھ نقصان بھی ہوا تھا اس کو ہم نے کچھ پیسے بھی دیئے تھے مگر اس نے نہیں لیے اس نے بولا چلو میرے مقدر میں نقصان ہی لکھا تھا تو مگر میں پچھلے بیس سالوں سے وہاں پہ اپنی جو روٹسی روٹی ہے وہی کمارا ہو میرے پاس کوئی دکان نہیں ہے آپ نے خود اس کی زبانی یہ کہانی سنی اور ہم میں موکے بی بھی گیا میں نے وہاں پہ آپ نے کچھ کارپریٹرز بھی بیجے وہاں سے معلوم کروایا کہ اس کی وہاں پہ دکان نہیں ہے تو یہ یہاں کی گورنمنٹ کو مسلیڈ کر رہے ہیں یہ لوگوں کو جھوڑ بوڑ رہے ہیں پہلے تو میں اس چیز سے پریشان ہوں تو میرے سالوں سے پریشان ہوں